انہیں کئی پیشن کو یہاں دیتا تھا پیشن ہوگئی بھلے تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیکھو دھجال آئیں گا بھلے بھلے کنے بھلے خیامت سے پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے بھلے خیامت سے پہلے عیسی علیہ السلام یہ کیا ہے پورے پیشن ہوئی آئیں آنے والے وقت کے بارے میں اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا سمجھ گئے تو اس کو بھی عادت تھی بیماری تھی پیشن کو یہاں دینے کی جتے بھی پہلے پیشن کو یہاں دے رہے تھے پورے غلط سا بھی دو رہے تھے ترائی مارا کولیرا سے مر جاؤ بلکہ صحیح ہوگی سمجھے نبی کی پیشن کو ہی جھوٹی ہوتی اس کے پورے جھوٹے ہوگے یہ ایک سچی ہوگی جس میں بدعا دے لیا کیا کیا غلط ہوئے دکھو اے تھم جو تھا نا پندرہ مہینے میں مرو بلا مر جاتا ہے انہیں تیرے پہ لانت آتی نہیں مرا ہونے پھر کیا گرا ایک محمدی بیغمبل کے ایک عورت تھی اس کی پہلی بیوی کی رشتہ دار اس سے شادی کو پچھے لگا بولا میرے کو وحیو بھی تو شادی کرنے والی ہے میرے سے بلکے انہیں جا کے دوسرے سے شادی کر لی پھر بولا تو بھجل مرنے والی ہے تو اور ترہا شوہر برباد ہو جائیں گے اس کی موت کے اٹھالیس سال تک زمانت ہے پھر بولا میرے کو ایک بیٹا ہوں گا یہ بیٹا میرا جانشین ہے وہ جو بیٹا ہوا اس کو جانشین بلا بہت تاریفیں گرا اس کے وہ بیٹا آٹھ سال کی عمر میں مر گیا وہ بھی پیشنگوئی غلط پھر کیا گرا بیوی پریگنٹی انیس سو تین انیس سو چار میں اس کی بلا اب میرے کو جو بیٹا ہونے والا ہے یہ زبردست نکلیں گا بیٹی پیدا ہوئی ایک سال میں مر گئی پھر کیا گرا ایک پیشنگوئی دیا سولہ سپٹیمبر انیس سو ساتھ کو میرے کو ایک بچہ پیدا ہوں گا بلا بیوی زچہ ہوئی اس نے پرگنٹی جنہی اس کی بیوی بچہ کان سے ہوئی تو اکٹوبر سونٹی نائنٹی نائن کو ایک پیشنگوئی دیا نائنٹی نائن سونٹ کو میرے کو ایک وحی آئی ایک بچہ ہونے والا اس کا نام یحیع رہیں گا بلکہ انیس سو ساتھ میں پیشنگوئی دیا خود انیس سو آٹھ میں مر گیا کہ بھی وہ بچہ ہوئی اس نے تو یہ پورے پیشنگوئی دیا غلط آ رہے تھے بلا یہ ٹائی بھی مارتا ہے یہ بھی غلط جاتی بلکہ سنجھا یہ صحیح ہوئی اے اللہ اگر جھوٹا ہوں تو میں برباد ہو جاؤں بلا پیشنگوئی کر رہا نا میں برباد ہو جاتا ہوں بلکہ برباد ہو جاؤں تو الحمدللہ اس کا خاتمہ ہوا لیکن جو باز علمی چیزیں ہیں جس پہ ہم لوگوں کو تھوڑا ہشار رہنا چاہیے جس آیت سے یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ آیت خاری مرزا اشفاق مرزا اشفاق علی بیگ ان کا پورا نام ہے بھائی کل نام بولنے کے پہلے وہ بچارے کارڈنیٹر کو بولے بھائی میرا نام مرزا نکو بولو پبلک ماری مینوٹ تو آپ سمجھ گئے ہیں جو بچارے انہوں ایسے نہیں ہیں جو آیت پڑے مرزا اشفاق علی بیگ سنی مسلمان ہیں بچارے وہ مرزا اشفاق علی بیگ سب جو آیت پڑے سورہ احضاب کی آیت نمبر چالیس تھی کیا تھی اللہ تعالی ہمارے سب کے لیے ایک اور میسیج اس آیت میں کیا ہے آپ جس کو مو گلا بیٹا بلکہ بولتے نا انہیں میرا بیٹا ہے وہ بیٹے کو آپ اپنا نام دینا حرام ہے معلوم ہے آپ کسی اور کی اولاد کو پال کے اپنا نام نہیں دے سکتے حرام ہے اسلام میں جائز نہیں ہے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چلتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالی عنہ کو وایت صحابی جس کا قرآن میں ذکر آیا ان کو اپنا بیٹا بولتے تھے اور ان کی بیوی کو اپنی بہو بولتے تھے قرآن میں اللہ تعالی اس کانسٹ کو توڑے کے مو بولا بیٹا اور بہو سگے بیٹا اور بہو کی معنی نہیں ہے توڑوا کر کیا کرے زینب بنت جہش جو زہد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھے ان سے نکاح کروا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ سسرا اور بہو کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے حرام ہے انہوں کے لئے رشتہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رشتہ توڑوا کر شادی کروایا گیا پھر اعلان کیا گیا آیت نمبر چالیس میں دو اعلانات آئے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد ادمی کے باپ نہیں ہے ولیکن رسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں وخاتمن نبیین اور وہ نبیوں کے خاتمے پر ہیں یعنی اختتام والے ختم والے نبی ہیں تو خادیہ نہیں کہا مرزا غلام احمد خادیہ نہیں اشاری کیا کرام آلوم آپ کو ختمہ جو لفظ ہے نا خاتمن کا خاتمن نبیین ختمہ کے لفظ کو بولا ختمہ عربی میں سٹینٹ کو بولتے ختمہ کس کو بولتے سیل کو بولتے تو انہیں بولانے ختمہ کے ایک اور معنی ہے کیا معنی ہے بولا ظاہر ہونا تم نے کہا قرآن کے معنی غلط پہن رہے ملا قرآن میں اللہ تعالی خاتمن نبیین جب بولا تو اس کا مراد آخری نبی نہیں ہے ختمہنے والے نبی نہیں ہے نبی بہت آئیں گے اس کا معنی یہ ہے پورے نبیوں میں ظاہر ہونے والے یہ علمی بحث تھی اب چونکہ یہ ٹاپک آموی میرے بھائی کبھی آپ کی کوئی خاجینی سے ملاقات ہو جائے پچکڑ پچکڑ مارنے دے ان کو اس کو جہالت سے بٹھا کے دعا کرو کہ اللہ اس کو ایمان کی ہدایت دے کے واپس مسلمان کر دے سمجھو انہیں اگر یہ خاتمن نبیین بولا تو ایک علمی چھوٹیزی ایک استعلاح یاد رکھ لو ایک عربی میں استعلاح ہے جس کا نام ہے اسمِ آلہ اب یہ عام لوگوں کے لئے نے مجھے یقین ہے بعض علماء کے چہرے نظر آ رہے ہیں یہاں سے انشاءاللہ علماء کے لئے بھتفید مند رہے گی ہے اسمِ آلہ کہہ کر عربی میں ایک گرائمر کا حصہ ہے آپ خرانِ مجید کی پہلی آیت جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے تو آپ کسی بھی عربی جاننے والے سے پوچھیں گے یہ عالمین کیا ہے فیل ہے ورب ہے ایجیکٹیو ہے ناؤنے کیا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے عالمین اسمِ آلہ ہے عالم عالم کے معنی ایک ایسی چیز جس سے کسی اور چیز کو پیچھانا جائے عالم کے ذریعے سے آپ نے پیچھانا کہ اللہ ان عالموں کا رب ہے عربی میں خاتمن نبیین میں وہ ختمہ اسمِ آلہ ہے جس سے پیچھانا جائے گا کہ نبیوں کے ختم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسمِ آلہ کے گرامر پر خاتمن نبیین کا معنی ظاہر ہونا نہیں ہوتا سیل ہوتا ہے سٹیمپ لاسٹ اب سٹیمپ اوپر مارتے ہیں آخری میں مارتے ہیں نبی جتنے بھی آگئے اب سیل آگئے ختمہ بھی اس کے بعد کوئی نبی میں ایک اور ان کی آرگیومنٹ ہے نہیں نبی والے اللہ تعالی کیا بھول ہے قرآن میں خاتمن نبیین خاتمن رسول کا عمل ہے تو غلام احمد مرزا غلام احمد کہا جہاں نہیں رسول ہے نبی نہیں آخری ٹھیک ہے انہوں رسول ہے آخری تو بیٹھارے کوئی سمجھانا پڑتا ارے پاگل جو بچہ ٹینت کلاسش نے لکھا انہیں گریجویٹ کا سا ہوتا رہے سمجھے رسول بولے تو آلہ نبیوں کو بلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک صحیح لگ بک تین سو سے زیادہ رسول ہے انبیاں کتے ہیں نبیاں کتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار رسول کتے ہیں کا مطلب نبی کئی ہو سکتے ہیں لیکن رسول چند ہے مسلمان کئی ہو سکتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں ماشاء اللہ لیکن ہم سب مومن ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں ہر مومن مسلمان ہوگا لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے اسی طرح ہر رسول نبی ہوں گے ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہر گریجویٹ ٹینتھ کلاس ہوگا ہر ٹینتھ کلاس گریجویٹ ہوتا سمجھ گئے کی نے سمجھ گئے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بولے ٹینتھ کلاس ہی ختم ہوگی تو رسول بھی نہیں ہو سکتے پھر انہوں ایک غلام احمد خادیانی نے بڑی جرت کی بدتمیزی کی ایک یہ ایک کتاب میں لکھتا ہے جس کا اس کا حوالہ دیا گیا ہے خادیانی کا خود خادیانیوں کی کتاب میں کیا ہے کتاب کا نام حکمل خادیان حکمل خادیان کی کتاب میں دس نومبر انیس سو پانچ کو یہ لکھتا ہے میں زندہ علی رضی اللہ تعالیٰ ہوں اسی لئے اہلِ تشیبی بولے بدماشے مرنہ شیعہ ہم سے مل گئے اس مسئلے پہ تو اس کی کئی اہم وجوات میں سے ایک وجہ اہم یہ ہے یہ اپنے آپ کو بولا میں زندہ علی ہوں بولا پھر ایک اور کتاب ہے فتحِ اسلام کیا نام ہے فتحِ اسلام پیل نمبر 57 پہ بولا حسن اور حسین کے برابر میں ہوں بولا اور انہی کی مماسل ان کی مثال میں ہوں بولا ایک اور کتاب ہے اس کی براہین احمدیہ حقیقت الوحی پیج نمبر 85 پہ بولا میں کرشنا ہوں بولا لہے معافیетровی Rہیم